موسیقی فَمِنْهُمْ مَنْ قَزَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ اَوْ كَمَا قَالَ عَلِيْهِ الصَّلَاةُ وَالْتَّسْلِيمُ خُد نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے خُد نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا عزیز بزرگو اسلامی نیا سال چودہ سو چوالیس ہجری الحمدللہ شروع ہو چکا ہے جب بھی اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے اس کی پہلی تاریخ اور اس کا پہلا دن ہمیں ایسی شخصیت کی یاد دلاتا ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا میرے بعد اگر نبوت چلتی ہوتی تو میرے بعد نبی و عمر رضی اللہ عنہ ہوتے حضرت عمر آپ کی سیرت اور آپ کے چند واقعات اور آپ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں عزیز بزرگو گدستہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفات اور ان کی شہادت کے موقع پر میں نے ذکر کیا آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلسلے میں چند باتیں ذکر کرنی ہیں وجہ اس کی یہ ہے ہمارے سامنے ہمارے بچوں کے سامنے ہمارے نوجوانوں کے سامنے دنیاوی بہت سارے ہیروز دنیاوی بہت سارے لیڈرز ان کے واقعات ہیں ان کی زندگیاں ہیں ان کے اچیومنٹس ہیں اور ان کی ایسی بہت ساری چیزیں جو انہوں نے دنیاوی حساب سے حاصل کے وہ ہے لیکن ہمارے اصلی ہیرو اور ہم سب کے اصلی رہنما جن کی زندگیاں واقعی قابل تقلید ہیں ہمارے سامنے واقعات ہی نہیں ہے اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے آپ ہی کے متعلق چند باتیں میں ذکر کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نام آپ کا عمر تھا لقب آپ کا فاروق تھا کنیت آپ کی ابو عبداللہ تھی آپ کے والد کا نام خطاب تھا اور ہجرت کے چالیس سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں اور آپ قریش گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے آپ کا خاندان عرب کے اندر بڑے شریفوں والا خاندان تھا عزتدار خاندار تھا اور آپ کا نصب نامہ آپ کی پیڑی آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامے کے ساتھ مل جاتی ہیں خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے یہی مکہ کے اندر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی بڑے ہنا شروع ہوتے ہیں تو باپ خطاب جن کا نام ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بکریاں چرانے کے لئے بھیستے تھے عرب کے لئے اس زمانے کا جو پیشہ ہنر کاروبار تھا وہ دو چیزیں تھیں عام طور پر یا تو سفر کر کے تجارت کے لئے باہر جاتے یا جو بکریاں ہوتی ہیں اسی کو پال پوس کر بڑا کرتے اور کہیں چرانے کے لئے تھوڑی بہت گھانس کوئی چیز مل جاتی تو وہ لے جایا کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا باپ خطاب تھا وہ بھیجا کرتا تھا کہ جا تو بکریاں چرا کرلا اور کہاں پر مکہ ٹاور جو آج کل بنا ہوا ہے مصفلہ روڑ جس کو کہتے ہیں اس جگہ کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بکریاں چرانے کے لئے جایا کرتے تھے فندق المکہ پہلے وہاں تھی شام کو آتی تو ان کے بکریاں بڑی پیاسی ہوتی تھی بھوکی ہوتی تھی برابر چرا کے نہیں لاتے تھے اس لئے کہ آج کل بڑا ہنر یہ ہیں بکریاں چرانے والوں کے لئے کہ وہ سب کی خبرگیری کر کے سب کو برابر پانی گانس چارہ مل جاوے ایسے لے کر آوے تو وہ کامیاب ہے بکریاں چرانا یہ بھی ایک ہنر ہے کہ جو آنا چاہیے خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کو آتے تو پیاسی ہوتی تو باپ خطاب مارا کرتا تھا کہ عمر تیرا ہوگا کیا جیسے ہوتا ہے نا آج کل بہت سارے باپوں کو کہ بھئی اس کا بنے گا کیا اس کیوں کچھ بھی آورت نہیں ہے بکریاں چراتے نہیں آتی تیرا کیا بنے گا مارا کرتا تھا لیکن باپ خطاب کو نہیں معلوم تھا کہ یہیں عمر آگے چل کر اللہ ان کو کیا مقام دینے والا ہے خیر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں ابتدا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہیں یا ایوہ المزمل قم اللیل یا ایوہ المدسر قم فانذر کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو درائیے اللہ کے دین کی طرف بلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کرتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت خدیجہ حضرت علی اور حضرت عثمان اور چند صحابہ رضوان اللہ یا لیمجمعین ایمان لے آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں ہیں اور لوگوں کو مشرقین کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایمان لے آئے سارے کے سارے ان پر ٹوٹ پڑے سب کے سب ان پر ٹوٹ پڑے اور بہت مار رہے تو کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ بھئی تم کس کو مار رہے ہو اگر یہ مر گئے تو ہمارے ساتھ بہت سخت واقعات حالات پیش آ سکتے ہیں بہت عزتدار خنانے کے لہذا ان کو چھوڑا خون ہو چکے تھے زخمی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق گھر گئے اور بے ہوشی کی حالت ہے جیسے کی ہوش آیا سب سے پہلی بات حضرت ابو بکر صدیق نے یہ پوچھی میرے نبی کیسے ہیں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبی کیسے ہیں تو ماں اور بہن کہنے لگی کہ تیرا ناس ہو ابھی بھی تونی کے بارے میں پوچھتا ہے کہا میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے نبی کو نہیں دیکھ لوں ماں امی جمیل اور اسی طریقے سے بہن کے کندے پر سہارہ دے کر ہاتھ دے کر آپ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کے گھر میں دار ارقم میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالت دیکھتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھارتے ہیں اللہم اعز الاسلام بی احد العمرین اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما دو عمر میں سے کسی ایک عمر پر یعنی دو عمر اس وقت تھے ان دو میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف لے آہ یا تو عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام ابو جہل اللہ اگر تو مجھ سے پوچھے کہ مجھے کون سا عمر چاہیے تو مجھے حضرت عمر بن خطاب چاہیے علامہ فرماتے ہیں جتنے بھی صحابہ ہے سارے کے سارے صحابہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر چل کر خود آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے شخصیتیں جن کو خود اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا اس لئے کہتے ہیں سارے صحابہ نبی کے مرید تھے چاہ کر آنے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کی مراد تھے جن کو اللہ سے نبی نے مانگا تھا عرفات کا میدان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ہے اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج میرا رب میرے سارے صحابہ جو سوال لاکھ کا مجمع موجود ہے سب پر اللہ فخر فرمارا ہے میرے صحابہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خاص طور پر اللہ فخر فرمارا ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے عمر چاہیے دیکھئے یہاں حضرت عمر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بودھ کے دن رات کے وقت یہ دعا مانگی ہے صبح جمعیرات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں بار بار یہ بات پڑ رہی ہے کہ مکہ والے بے دین ہوتے جا رہے ہیں یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر رہے ہیں اور ان کے ذہن کے مطابق قرآنے آپ باپ داداؤں کا دین چھوڑ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں نعوذ باللہ پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں کسی کی مکہ والوں میں سے اتنی ہمت یا اگر آج کی بھاسا میں کہوں آج کی لینگوے میں تو اتنی ڈیرنگ نہیں تھی کہ جو یہ کام کرے جو حضرت عمر اسی لئے تو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں خطبہ جب ہم دیتے ہیں تو ہر خطبے کے اندر خطیب کیا پڑھتا ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرِ اللہ کے معاملات کے اندر سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے جا رہے ہیں راستے کے اندر نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ملے کہا عمر کہا اقتلوار ہاتھ میں کاس تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس لی نعوذ باللہ حضور کو شہید کرنی کے لئے جا رہا ہوں حضرت عمر ابن مسعود فرماتے جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو پتہ نہیں ہے تمہارے بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا گھر گئے بہن اور بہنوئی سے پوچھا پہلے تو دستک دی دروازے پر سمجھ گئی بہن کہ عمر آئے ہیں تو قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کی آیتیں چل رہی تھیں یہ آیتیں چل رہی فوراں چھپایا قرآن کو دروازہ کھلا حضرت عمر سمجھ گئے کچھ پڑھ رہے تھے کہا کچھ نہیں کہا مجھے بتاؤ نہیں بتا رہے حضرت عمر نے جو مارا ہے بہن یہ کہنے لگی کہ بھائی آپ کے رگوں میں جو کھون دوڑتا ہے میری رگوں میں بھی وہی کھون دوڑ رہا ہے میں بھی خطاب کی بیٹی ہو مار مار کر شہید کر دو لیکن ہم اس دین اور مذہب کو تو نہیں چھوڑیں گے یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھنڈے پڑھ گئے اور کہا چلو بتاؤ تو سعی کیا پڑھ رہی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر بتایا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے لیکن آپ چھو نہیں سکتے جب تک آپ پاک صاف نہ ہو وضو نہ کر لے لہذا انہوں نے گسل کیا وضو کیا اور قرآن کے جب آیتیں پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایک آیتیں پڑھی جا رہے تھے اور ان کا چہرہ بدلتا جا رہا تھا اور فوراں کہا میں نبی صلی اللہ عنہ کے پاس جانا چاہتا ہوں اور وہی کیفیت وہی حالت وہی تلوارات میں جیسے ہی کسی نے بتایا کہ اللہ کی نبی صاحب دارِ ارقم میں ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حمزہ حمزہ کا مطلب ہوتا ہے شیرِ ببر وہ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے جب دیکھا تو صحابہ گھبرا گئے کہ عمر آگئے اور وہ بھی تلوارات میں پتہ نہیں کیا ارادہ ہے تو حضرت حمزہ نے فرمایا اگر نیک ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے اگر ارادہ اگر ان کا بورا ہے تو ان کی تلوار سے آج یہی مارے جائیں گے اور جیسے ہی آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراں کہنے لگے کہ پیارے آقا میں تو آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اسلام کو میں قبول کروں یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بدلتی ہے یہاں در اقدس پر آ کر یہ ایمان قبول کیا صحابہ نے اتنا زور سے نعرہ پڑا کہ پورا کمرہ گونج اٹھا کہ اللہ تبارک اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا فرشتے آگئے حضرت جیبریل علیہ السلام اے اللہ کے نبی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام نانے سے خوش ہے کہا بہت خوش ہو کہا آسمان کے فرشتے بھی ان کے تو ایمان نانے سے خوش ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا زبردست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اباد ارشاد فرمائی جب ابو بکر اور عمر کسی ایک مشورے پر جمع ہو جاتے ہیں یعنی دونوں کی کوئی ایک رائی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق فیصلہ بھی فرما دیتے ہیں احد پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے حضرت ابو بکر موجود ہے حضرت عمر موجود ہے اور فوراں وہ پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے احد تو کیوں ہلتا ہے زلزلہ کیوں آ رہا ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور ایک شہید تیرے اوپر کھڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا عمر آپ تو وہ شخصیت ہے کہ شیطان بھی آپ کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے اور باقائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے اور فرماتے تھے کہ شیطان بھی آپ کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتا ہے مکہ کے اندر ابھی تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے لئے کہاں گئے ہیں حضرت زید بن ارکم کے گھر گئے ہیں یعنی وہاں پر چھپ کر اسلام قبول کیا جاتا تھا ابھی کھلن کھلا سامنے نہیں آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کر رہے ہیں فوراں خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ میں آتے اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جاوے اس کی ماں اس کو روئے اور اس کے بچے چاہتے ہیں کہ وہ یتیم ہو تو آئیں اور عمر سے مقابلہ کریں اور سب سے پہلے علی لعلان کلم کھلا نماز خانہ کعبہ میں یہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری قرآن کی ایسی آیتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں کوئی بات کہتے ہیں کہ حضور میری ایسی رائی ہے میرا ایسا مشورہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جاوے یہاں حضرت عمر کہتے ہیں اللہ ایسی ہی آیت قرآن میں اتار دیتے ہیں جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائی معلوم کی کہ کیا کیا جاوے حضرت عمر کی جو رائی تھی اسی کے مطابق اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا عف اللہ عنہ لیما ازنت لہم فوراں اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا امیعائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں تھیں اسی کے مطابق اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے فرمایا یہ حضرت عمر کے الفاظ تھے اللہ سیم ٹو سیم قرآن کی وہ آیت نازل فرما رہے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے اتنا ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مزید یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی یہ چاہت تھی مقام ابراہیم کو مسلحگاہ نماز پڑھانے کی جگہ بنائی جاوے حضرت عمر کی یہ چاہت تھی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَاتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناو رمضان کی راتوں کے اندر حضرت عمر کی یہ چاہت تھی کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا ملاقات کرنا یہ اس زمانے کے اندر درست نہیں تھا حضرت عمر کی چاہت تھی کہ ایسا ہو جاوے اللہ قرآن میں نازل فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَصُ إِلَى نِسَائِكُمْ ایسی بے شمار آیتیں ہیں جن کو کہتے ہیں عربی زبان میں موافقات عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو چاہا اللہ اچھا اللہ ہمیں ماف کرے ہمارے اندر بڑائی کی اتنی زیادہ عادت ہے ہم کسی جگہ مشورے میں بیٹھے ہو اور ہم کیوئی رائے پیش کرے اور کوئی بہت بڑی میٹنگ ہو بہت بڑا مشورہ ہو اس میں سیم ٹو سیم وہی بات قبول ہو جاوے تو ہم تو کہتے ہیں دیکھا میں نے بولا ویسا ہی ہوا نے میں تو پہلے سے اچھ کہتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توازو اور آجیزی کا یہ عالم ہے اللہ ان کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرمارے پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وافقت ربی میں نے اپنے رب کی موافقت کی یہ نہیں فرمایا وافقنی ربی کہ میرے رب نے میری موافقت کی یعنی میرے رب نے میرے مطابق نہیں فرام میں نے اپنے رب کے مطابق فیصلہ کیا میں نے اپنے رب کے مطابق رائی دی یہ آجیزی کا عالم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں عزیز بزرگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مزید اگر عاجزی دیکھنی ہے چند منٹوں میں تو بیان نہیں کی جا سکتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین بنے ہیں خلیفت المسلمین بنے ہیں جب آپ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو تین پیوند آپ کے جسم مبارک پر جو کپڑا تھا اس پر لگے ہوئے تھے ایک مرتبہ سترہ پیوند حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لگے ہوئے تھے مسجد میں جھاڑو اپنے ہاتھ سے دے دیتے تھے اگر کسی کے گھر میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہے وہاں جا کر پوچھتے تھے بیٹی کوئی کام ہے گھر کا سودا لانا ہے گھر کا کوئی کام ہے ایک مرتبہ یہ ہوا رومن ایمپائر کی طرف سے وہاں کا پورا ڈیلیگیٹ یہاں کے پورے بڑے بڑے لوگ ملنے کے لئے آئے مدینہ میں کیونکہ شور بہت تھا عمر اور وہ شخصیت ہیں جو بائیس لاکھ بائیس لاکھ سکوئر مائل پر حکومت کرنے والے ایک تو ہوتا ہے سکوئر فیٹ ہم جو مکانات دیکھتے ایک ہوتا ہے ایک سکوئر یارڈ وار کے حساب سے اسی کو باویس لاکھ مربع یعنی باویس لاکھ سکوئر مائل کرے اتنی بڑی حکومت حضرت عمر کی وہ ملنے کے لئے آئے پوچھا کہاں ہیں آپ کے بادشاہ ان کی پارلیمنٹ کہاں لگتی ہے کہاں ہمارے یہاں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوتی ہے ہمارے امیر المومنین سے ملنا ہے وہ فلان درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں وہ دیکھ کہ تاج ہم تو یہ سمجھ رہے تھے جس کے بارے میں یہ شور تھا ان کا ایک آو بھگت ہوگی ان کا ایک اکرام ہوگا ان کا بڑا تخت و تاج ہوگا کہاں ہمارے یہاں پر یہ نہیں ہوتا دوسرے دن حضرت عمر کا یہ حال ہے بیواؤں کے اور مسکینوں کے گھر پہ مشکیز پانی کے بھر بھر کے پہنچا رہے ہیں ان کے خادم نے ان کے یہاں کام کرنے والے جو تھے بیت المال میں انہوں نے پوچھا امیر مومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم ہیں کہاں کل وہ وفد آیا تھا انہوں نے میری تعریف کر دی تو میرے نفس کے اندر بڑائی معلوم ہو رہی ہے میں اس کو کچلنا چاہتا ہوں میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں پانی بھر بھر کے پہنچا رہا ہوں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو ہے اللہ کا خوف حضرت عمر میں اتنا اتنا اللہ سے ڈرنے والے اٹھائیس و پارہ جو شروع ہوتا ہے وہاں ہے قد سمع اللہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی اچھا یہ کون تھی عورت یہ عورت تھی حضرت خولہ بنت سعلبہ ان کا ایک واقعہ ہوا ان کے شوہر نے جاہیلیت کے زمانے والی ایک طلاق ان کو دے دی تھی کیسے طلاق فرمایا کہ انت علیہ کا ظہری امی تو میرے لئے ویسی حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹ میرے لئے حرام ہے ایسی تو میرے اوپر حرام اور زمانہ جاہیلیت میں یہ طلاق یہ ایسے الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی اس کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا تو وہ پہلے والی بات کو ہی سامنے رکھ کے حضور نے فیصلہ فرمایا کہ آپ کی طلاق ہو گئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے حضور میری پوری جوانی اس شوہر کی خدمت میں ختم ہو گئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کہاں جاؤں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہی ہے اللہ کے نبی سے بات کر رہی ہے اسی درمیان میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور اللہ قرآن میں شروع اس سے فرما رہے ہیں قد سمع اللہ سلی اے خولہ اللہ نے تیری بات اور فیصلہ تیرے حق میں فرما دیا کہ جا طلاق نہیں ہوئی ہے یہی حضرت خولہ یہی حضرت خولہ حضرت عمر کا دور حکومت ہے اس زمانے میں راستے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں راستے میں حضرت خولہ نے حضرت عمر کو روک لیا بڑی ہو گئی تھی اس زمانے میں تو حضرت خولہ اور جو حضرت عمر کو سنائی ہیں حالکہ خوف خدا کا عالم یہ تھا حضرت عمر کا کہ روتے تھے کہ اگر ایک کنارے کے اوپر کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر سے ہوگی کل قیامت کے دن اتنی بڑی حکومت کا حاکم بنا بیٹھا تھا اپنی ریایہ کی کیا خبر گیری کی ایسی حکومت کر کے گئے ہیں حضرت عمر لیکن خوف ڈر توازو آجزی یہ عالم تھا کہ حضرت خولہ آپ یہ نہیں کرتے ہیں آپ یہ نہیں کرتے ہیں آپ فلانی کرتے ہیں اور جو حضرت خولہ نے سنائی ہے خادم پاس میں کھڑے ہوئے تھے تو کہنے لگے خولہ سے کہ اممہ جی آپ نے بہت زیادتی کر دی ہے آپ نے بہت حضرت عمر نے اس کو خاموش کر دیا کہ نہیں بڑوں کو بولنے کا حق ہوتا ہے اور یہ تو وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا جب اللہ ان کے بارے میں فیصلہ فرما تو میں کون ہوتا ہوں ان کی شان میں کچھ کہنے والا ہمیں تو چھوٹا موٹا عہدہ مل جاوے تو ہم تو کسی کی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں کسی کی سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں چھوٹوں پر شفقت ہم میں سے نکل جاتی ہے بڑوں کا احتنام ہم میں سے یہ واقعہ ایک سیکھ بہت بڑی ہمیں یہ دے رہا ہے بڑوں کی غلط باتیں بھی ہو تو وہ سن لینی چاہیے ماں باپ دادا محلے کے بڑے جیسے ایک زمانہ تھا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے محلے میں اگر کوئی بڑا ہوتا تھا بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں بچے مستی کر رہے ہیں بچے شور کر رہے ہیں تو اس زمانے میں وہ گزرتے تھے یا چیخ دیتے تھے تو بچوں کی حمد نہیں ہوتی تھی یا تو رعب کی وجہ سے یا احترام کی وجہ سے کہ ان دادا ان چاچا ان بڑوں کے سامنے کچھ بول لے وے اجحال یہ ہے کہ بچے یہ کہتے ہیں جاؤنے تمہارا کام کرو نے آپ کو کون کچھ کہا ہے کسی نے احترام عدب رعب ختم ہو گیا ہے اچھا اس پر مزید یہ ہیں ماں باپ خود ان چیزوں میں سپورٹ کرتے وہ ساتھ کہتے ہیں بیٹا تو بول کے آ جائیے پھر اپنے نیویل لیں گے وہ نیویلنے کے اندر ہوتا یہ کہ بتمیز بے احترام اور اسی طریقے سے اس کی زندگی میں سے عدب اور تمیز ختم ہو جائے جا رہی عزیز بزرگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو کارنامے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے جو حالات ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دنیا کو جو دیا ہے جیسے ایسی حکومت کی ہے کہ سب سے پہلے غریبوں کا جو وظیفہ چالو کیا ہے مسکین یتیم بیوہ تندس اپاہج کمزور ان سب کو حکومت کے بیت المال سے یہ تو اب آیا ہے نہیں پردان منطری آواز یوجنا فلاں وہ یوجنا حضرت عمر اپنے زمانے میں شروع کر چکے تھے اتنا ہی نہیں مردم شماری جن گڑنا حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی ہے جو کارنامے حضرت عمر نے کیے ہیں کیلنڈر جو باقاعدہ ہجری تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا ہے ہم حکومت کی انتظامی سہولت کے لئے پہلے پورا ملک ہوتا تھا بھئی ملک شام بس رہیے اس کو زلوں کے اندر اس کو شہر کے اندر اس کو صوبوں کے اندر اور اس کی چھوٹی چھوٹی منسپالٹی کے لئے حساب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقسیم کیا ہے بیت المال کا باقاعدہ نظام حضرت عمر نے شروع کیا ہے نہرے خدوا کر کھیتوں میں پانی پہنچانی کا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا ہے قانون عدالت پولیس یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی ہے فوج کا پورا مکمل انتظام حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا ہے مسافر خانے باہر سے آنے والوں کے لئے سرائیں جو عام لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آئی ہیں سرکاری افسر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیک کیے ہیں شورا اور پارلمین کا نظام حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا ہے مسجد کی تعمیر تعلیم میں بچوں کو آگے بڑھانا حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا ہے مسجد میں پہلے روشنی نہیں ہوا کرتی تھی روشنی کی شروعات حضرت عمر رضی اللہ ایسے تو بے سمار کارنامے ہیں حلما شیبلی نومانی نے اپنی کتاب الفاروق کے اندر باقاعدہ ڈیٹیل اور تفصیل سے ان چیزوں کا لکھا ہے حضرت عمر کے بارے میں بے شمار چیزیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے جب ستائیس ذلحجہ آپ نماز پڑھا رہے تھے ایک مجوسی یہودی جس کا نام ابو لولو ہے حالت نماز کے اندر اس نے آ کر آپ کو تین مرتبہ خنجر مارا حضرت عمر وہیں پر گیرے عبد الرحمن بن نوف آگے بڑھے انہوں نے نماز پڑھائے وہ دوڑتا ہوا پیچھے سے جا رہا ہے تیرہ لوگوں پر اس نے وار کیا جس میں سے سات صحابہ شہید ہو گئے ہیں اور وہ پکڑا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر لے جایا گیا جیسے ہی آنکھ کھولی فرمایا کس نے مجھے مارا ہے کسے مسلمان نے تو نہیں مارا ہے کہا نہیں ایک یہودی نے مارا ہے فوراں کہا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی کے شہر کی موت دینا حالانکہ پوسیبل نہیں تھا بائیس لاکھ مربع میل تک تو اسلامی حکومت ویلی ہوئی ہے اور ممکن کیسے کہ ایک شخص کو وہ شخص مارے جو ایک مسلمان نہ ہو اور وہ بھی مدینہ میں مارے یہ تو پوسیبل لیکن اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تین دن تک اسی زخم کی حالت میں رہے پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پڑوس میں دفن ہوتے ہیں امیہ عائشہ فرماتی ہے کہ عمر یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی ابو بکر صدیق کے پڑوس میں لیکن مجھے پتا تھا اللہ کی طرف سے مجھے معلوم تھا کہ آپ ہی یہی پر آنے والے ہیں اور آپ ہی کے لائک یہ جگہ ہیں حضرت امیہ عائشہ باہر دشریف لے آتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہی پر دفن کر دیا جاتا ہے آج بھی ہمارا سلام مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک ہم حضور کو حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو ہم سلام نہ پیش کر دے ہوئے وہاں تک ہمارا سلام مکمل نہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرماتے ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد فرماتے ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی حکومتوں کی کمان سوپتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے ہمارا اسلامی نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ ہمیں قربانی کا پیغام دیتا ہے وہ شہادت سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ حضرت عمر جیسی شجاعت بہادری حضرت عمر جیسا خوف حضرت عمر جیسی آجیزی اور حضرت عمر جیسی اتمنان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی حکومت کرنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین